بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا آپ اس چیز کو جانتے ہیں یا آپ نے اس طرح کے بیج دیکھے ہوں چلیں چھوڑیں کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ سردیوں میں آنے والے جتنی بھی مواریاں ہیں ان کے خلاف قوت مدافت ٹھیک رکھیں یا اس کے ساتھ ساتھ آپ کا برڈ بخار سے بھی بچا رہے کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا برڈ کم سے کم خرچے میں پلے جو اس وقت پولٹری کے حالات ہیں اس میں جتنے پیسے بچا سکیں آپ کی کوشش ہونے چاہیے کہ آپ ان پیسوں کو بچا سکیں کیوں نہ آپ کو آج ایک خدا کی ایسی نعمت بتاؤں جس کے استعمال سے آپ ایک نہیں پورے دس فائدے حاصل کر سکتے ہیں جس کے ڈیلی استعمال سے ایک چھوٹا فارمر جس نے ایک مرگی یا دس رکھی ہیں چھت کے اوپر دربہ بنا کر کھڑا بنا کر یا اس کا اوپن فارم ہے اور وہ مہنگی میڈیسنز نہیں استعمال کر سکتا یا وہ مہنگے بخار کے سیرپس ادویات نہیں ڈال سکتا یا اس کے فلاک میں کچھی بیٹھ کا مسئلہ شروع ہو رہا ہے تو اس کو ہلدی ایکسپینسیف مل رہی ہے یا اس کا چیزہ ٹھیک نہیں ہو رہا یا اس کا چوزہ بلکل بیمار ہو گیا ہے خوراک نہیں کھا رہا اس کا چوزہ بلکل دانا نہیں اٹھا رہا یا کنٹرول شیڈ کے اندر ڈیلی کے ڈیلی کے بیگ کم ہو رہے ہیں یعنی کہ آپ کا چوزہ کی خوراک پنتالیس بیگ بنتی ہے لیکن آپ کا چوزہ تیس بیگ کھا رہا ہے تو آپ کو ایک ایسی چیز بڑھاتا ہوں جو آپ کے آنکھوں کے سامنے تھی وہ ہے اجوائن انگلیش میں اس کو تھائم آن سیڈ بولتے ہیں کیونکہ اس کے اندر تھائم آن کی کنسیڈریشن بہت زیادہ ہوتی ہے دوسرا اس کا نام انگلیش میں جو کیرم سیڈ کے نام سے جانی جاتی ہے اجوائن ایک خوشبودار پودا ہے جو کاشت کی جاتی ہے مختلف ملکوں میں پاکستان میں انڈیا میں بنگلہ دیش میں ان تمام ملکوں میں اس کی بڑی کسرت سے کاشت کی جاتی ہے ان کے بیچ کھانوں میں بھی استعمال ہوتے ہیں پیسکر بھی استعمال ہوتے ہیں جانوروں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا اوئل کا بھی بڑا اچھا استعمال ہے جو بہت فائدے دیتا ہے اب چکن کے اندر اجوائن کے کیا فائدے ہیں اجوائن کے اندر ایسی کیا اللہ تعالیٰ نے خوبیاں رکھی ہوئی ہیں کہ چکن کے اندر چکن کے لیے یہ ایک لازمی جز ہے میں نے کئی شیڈوں میں دیکھا ہے کہ جو چکنز شدید بخار میں تھے جن میں آئی بی کا پروبلم تھا جن کے چکنز بہت سے تیز بخار میں تھے جو کوئی مہنگی آئنٹو بیٹک نہیں دے سکتے تھے تو ان کیس میں اجوائن کا استعمال کرنا بہت اچھا ہے اجوائن کے استعمال سے باقی فائد کے ساتھ سب سے جو اچھا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ چوزہ اپنی فیڈ بہتر کرتا ہے دو بیگ بہتر کرتا ہے تین بیگ کرتا ہے آہستہ آہستہ جو چوزوں کی فیڈ ایکچول بنتی ہے وہ اپنی اتنی بیگز پہ آ جاتا ہے اجوائن کے اندر پروٹین سترہ شریعہ ایک پرسنٹ ہوتی ہے فیٹ بارہ پرسنٹ ہوتا ہے فائبر کونٹینٹ بہت اچھا ہوتا ہے اکیس پرسنٹ ہوتا ہے تقریباً کاربو ہیڈریٹس ٹوئنٹی فور پرسنٹ چوبیس پرسنٹ اور باقی اس کے اندر بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جس کے اندر کیلشیم پوٹاشیم فاس فورس تھائی مول اور بھی اللہ تعالی نے اس کے اندر بہت سی خصوصیات رکھی ہوئی ہیں اب اجوائن کے اندر چکنز کے اندر آپ نے استعمال کرنی ہیں چکنز کے اندر گولڈن مستری میں آسٹرلوپ میں برائیلر میں یا کسی بھی قسم کی بریڈ ہے جو مرگیوں کی آپ نے رکھی ہوئی ہیں اجوائن کے اوپر ہزاروں تجربات ہوئے ہیں گوگل کے اوپر اگر آپ لکھیں تو اجوائن کے اوپر بہت سے آرٹیکل مل جائیں گے کہ اجوائن جو ہے وہ میجر تین چیزوں پہ کام کرتی ہے جو کہ سب سے پہلے نمبر پہ ہے کہ اجوائن ڈائیجیسٹیف سسٹم پہ کام کرتی ہے دوسرا کام یہ کرتی ہے کہ امیون سسٹم کو بہتر کرتی ہے اور تیسرا کام یہ انٹی پیروٹک طور پہ کام کرتی ہے بخور کسی کی وجہ سے ہو اس کو کم کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے ڈائیجیسٹیف میں اس کے اندر تھائیمول ہے جو ڈائیجیسٹیف کو بہتر کرتے ہیں آپ کے چکن کے اندر آپ کو جتنے بھی نیوٹرینٹس اپنے چکن کو دے رہے ہوتے ہیں وہ اس کے اندر چھوٹی آنٹ کے اندر جذب ہوتے ہیں اجوائن جو ہے اس کے علاوہ چھوٹی آنٹ کے اندر جتنے بھی فائدہ مند بیکٹیریا ہوتے ہیں ان کے اندر اضافہ کرتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا چکن کم فیڈ کھا کے زیادہ وزن دے تو آپ اجوائن کا استعمال کریں اجوائن بوڈی کے گروت میں وزن حاصل کرنے کے لیے وزن حاصل کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے ڈائیجیسٹیف اچھا ہوگا تو اٹومیٹکلی وزن بھی اچھائے گا اجوائن کے استعمال سے آپ کی چکنز کی اموات میں کمی آ جاتی ہے جتنے بھی اجوائن فیورز کے انٹی پریٹک کے طور پر کام کرتی ہے آپ کی چکنز کو اگر بخار ہوگا تو اگر بخار کی وجہ سے چکن کی موت ہو رہی ہے تو وہ رک جائے گی اجوائن اگر آپ چوزوں کو فلشر نہیں دے سکے دے پارے کہ چوزوں کو لوز ڈروپنگ ہے تو آپ اجوائن استعمال کر سکتے ہیں اجوائن جو ہے وہ کڈنی کی سوزش کو کم کرتی ہے اجوائن کا جو سب سے مین کام ہے وہ انٹی فنگل ہے اگر آپ کی چکنز میں ٹوکسیسٹی آ رہی ہے تو اس کے بھی کم کرے گی چکن جو ہے بہت سے بماریوں کے خلاف کام کرتی ہے اگر آپ کے چکنز کو کوکسی ہے اور آپ اپنے چکنز کو حلدی دے رہے ہیں اور وہ کام نہیں کر رہی تو آپ حلدی میں اجوائن کو مکس کر کے دے سکتے ہیں جس میں چوزوں کو ریکاوری کرنے میں آسانی ہوگی سمال سکیل پورٹری میں سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اپنی کوسٹ کم کرتی ہے آپ امپرولیم لے جائے جاتے ہیں کوکسی آ رہی ہے تو وہ مہنگی ہے اگر آپ کی برڈ لوز ڈروپنگ کر رہے ہیں تو میڈیسنز مہنگی ہیں اگر آپ کے برڈ میں بخار کا ایشو ہے تو اس کے لیے جو ادویات ہیں وہ مہنگی ہیں اس کے مقابلے میں اچھا جی اگر ادویات مہنگی ہیں تو ادویات کے مقابلے میں اجوائن انتہائی سستی ہیں اجوائن اگر آپ اپنے برڈز کو ریگلر بیسز پہ استعمال کریں تو یا پھر خوراک میں یا پانی میں بوائل کر کے جس کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں جس سے آپ کا کوکسی کا مسئلہ حل ہو جائے گا ڈائیجیسٹیو سسٹم مضبوط ہو جائے گا تو اس طرح چوزے کے کم از کم دس سے پندرہ کام اس ایک اکیلے پروڈکٹ نے حل کر دینے ہیں اجوائن اللہ پاک کی ایک بہت اچھی نعمت ہے اس کو آپ اپنے برڈز کے لیے استعمال کریں اگر آپ اجوائن کو اپنے چوزوں میں یا اپنے برڈز میں مرگیوں میں استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو دو طرح سے آپ استعمال کروا سکتے ہیں ہیں فیڈ میں اور پانے میں فیڈ میں اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو فیڈ تھوڑی لگتی ہے مرگیاں تھوڑی ہیں آپ کے پاس فیال کلو فیڈ میں پانچ سے دس کرام اجوائن شامل کریں گے اور اگر آپ بوری میں شامل کرنا چاہتا ہوں ہو سو سے دو سو گرام پوری بیگ میں شامل کریں گے آپ сделать کو حلدی کے ساتھ کسی بھی انٹی بارٹ کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کو دہیں کے ساتھ بھی دے سکتے ہیں پانی کے استعمال اس میں پانی میں استعمال اس کا تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ استعمال سے پہلے آپ کو کارڈائج تیار کرنا پڑے گا تو اس کا بیسٹ جو سلوشن ہے وہ آپ اور آسان حل جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو فیڈ میں استعمال کریں آپ نے اپنے برڈز کو تھنڈ سے بچانا ہے مختلف بماریوں سے بچانا ہے آج کل مختلف مسئلے مسائل آ رہے ہیں مرگیوں میں لوس ڈروپنگ آ رہی ہے کوکسی کا مسئلہ آ رہا ہے آج کل کا مسئلہ آ رہا ہے کیونکہ نمی بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس سارے سینریو میں آپ اس کا بہترین علیہ ہے کہ آپ اپنے مرگیوں کو اجوائن استعمال کروائیں تو اجوائن کے بے شمار فائد میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں تو اجوائن کو لازمی استعمال کیجئے گا اپنے چکنز میں اپنے چوزوں میں تب تک کے لیے امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسندہ ہی ہوگی تو اگر آپ کو ویڈیو پسندہ ہی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو ملتے ہیں کسی ایسی ہی نئی انفرمیٹیو ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ